دور ٹھیک ہے سید خورم بحث نقوی بھو رہا ہے اسلامباد سے نام ان کا خورم بحث نقوی ہے لیکن آئیے عقیدے میں جو ہے نام اس دوسرے لائن پہ ہیں یہ خورم صاحب بات کریں آپ سے آج جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ امامت اور نبوت پر ہے تو لہذا یہ بتائیں کہ امام کا درجہ بڑا ہوتا ہے یا نبی کا درجہ بڑا ہوتا ہے یہ آپ سے پوچھ بہتا ہے جو دیکھیں اگر کوئی پیغمبر امام ہے تو اس کو امامت کا درجہ ہے لیکن میں اگر کوئی پیغمبر امام نہیں ہے تو اس کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کہے کہ امتحان یہ تھا کہ اس کو آنکھ میں پہنگا گیا دوسرا انتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کا چھوٹا بچہ پیدا ہوا تو کہہ دیا کہ اس کو چھوڑ کے آ جاؤ ببادن غیر زیزارا کہ مکہ کے پہاڑی میں چھوڑ کے جاؤ وہاں پہ پانی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور مکہ کتنا گرم ہے بھائی ابھی مکہ جو ہے نا ابھی وہاں پہ بلڈنگ وغیرہ ہیں قرآنہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ انہیں بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت سارا کے ساتھ تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں تھا بلڈنگ وغیرہ بھی نہیں تھا حضرت وہ خانہ کعبہ جو تھا وہ خراب ہو چکا تھا حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان میں اور وہی مکہ کے پہاڑیوں میں جڑی بوٹی ہوتی نہیں ہے اور وہاں پہ پچاس انٹیگریٹ کے تو گرمی ہمیشہ رہتی ہے اور وہ جب پہاڑیاں گرم ہو جاتی ہیں نا تو وہاں سے ہیٹ گرمی جو ہے وہ پہاڑی سے نکل ناشل ہو جاتی ہے وہ سب ہیٹر بن جاتے ہیں سب پاری کے چھٹان وغیرہ تو وادی جو ہے ایسا جہنم بن جاتا ہے نسل جی رباللہ وہ جنت ہے کیونکہ مکہ شریف ہے لیکن بہت گرم ہو جاتا ہے تو وہاں پہ چھوڑ کے گئے پانی مینے ہی ہے کیا رہے بچے کو اور وہ بھی بڑے بڑے تھے جب اللہ نے ایک سو بیس سال کی عمر میں اللہ نے ان کے بیٹا دیا پھر یہ بیٹا کو جب چلنے لگا تو اس کو کہا زبا کروں تو چاکو اٹھا دیا کہ میں ابن بیٹے کو زبا کروں تو اس طرح سخت امتحان لیے تو یہ نبی تھے نبی تھے رسول بنے خلیل بنے تو پھر اس کے بعد جب یہ سب امتحان ہیں قال انی جاعل کلی الناس امام فرمایا کہ میں آپ کو اب لوگوں کے لئے امام بناتا ہوں تو پتہ یہ چلا پتہ یہ چلا کہ امامت نبوت سے بہتر ہے کہ اللہ اگر نبوت سے نیچے ہوتا تو اس کو ڈیموٹ ہونے کی بات ہے ایک پروموٹ ایک ڈیموٹ آپ ایک جنرل کو مارشل بنا دیں جیسے آپ کے پاکستان میں عیوب خان صاحب مرد جنرل تھے انہوں نے خود اپنے آپ کو مارشل بنا دیا یہ پروموٹ ہے آپ ایک جنرل کو آپ کرنیل بنا دیں اس کو نیچے لگے ایک ڈیموٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیموٹ نہیں کیا پروموٹ کیا اور اس کی دلیل واضح دلیل قال امی ذریع تھی کہا میرے اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو بہت بوڑے عمر میں ملی ہے کیونکہ وہ بہت بوڑے تھے بزرگ تھے عمر رسیدت تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزن اطا کیا تھا تو نبی تھے رسول بنے رسول سے خلیل بنے پھر آخر میں جا کے امامت ملی ہے تو قرآن کی واضح دلیل ہے کہ امامت دلیل ایک منٹ آپ نے بات کر لی میں نے بہت تحمل سے سنی ہے ٹھیک ہے اب اسی آیت صحیح میں آپ کو دعا سے رکھتا ہوں کہ یہاں پر اب یہ ابراہیم علیہ السلام میں تین وصب آ گئے ٹھیک ہے یہاں پر جو امامت ہے یہ نبوت کی امامت ہے مولا خائتنات کی جو امامت ہے وہ بدرجہ ولایت کی امامت ہے آپ کی اطلاع دیتی مجھے یہ بتائیں کہ ولایت کی امامت پڑی ہوتی ہے یا نبوت کی امامت پڑی ہوتی ہے وہ آپ کہنا ہے ایک منٹ آپ نے جو سوال فرمایا تھا نا سوال آپ کا یہ تھا کہ آپ مجھے بتائیں امامت بلند مرتبہ ہے یا نبوت بلند مرتبہ ہے آپ کا سوال یہ تھا ٹھیک ہے آپ نے یہ تو نہیں کہتا آپ نے مجھ سے اجازت دیں اجازت دیں آپ نے مجھ سے اجازت دیں اجازت دیں بھائی آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا کیا امیر المہنین علیہ السلام کی امامت بڑی ہے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت بڑی ہے آپ نے یہ تو سوال نہیں کیا آپ نے سوال یہ کیا ہے کہ امامت بڑی ہے نبوت بڑی ہے آپ نے یہاں پہ قیاس آپ کے سوال میں کوئی مقاہسہ نہیں تھا کوئی تقارن نہیں تھا اب بھائی بات سنو آپ کے سوال میں آپ کے سوال میں کوئی کوئی مقارنہ نہیں تھا کوئی کمپیرزن نہیں تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کس کی امامت وڑی ہے نبی ابراہیم علیہ السلام کی امامت وڑی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی امامت وڑی ہے یا عمیر المهر السلام کی امامت وڑی ہے آپ نے مجھ سے جو سوال کیا امامت وڑی ہے نقوت پڑی میں نے اس کا جواب دیا ہے تو خودت ہے ہمارا ٹام ضائع نہ کرو فاط تو سنین ٹم نہیں ضائع کرتے تو پھر ہمارے استدلال کا جواب دے دو نبی عزت ابراہیم علیہ السلام نبی تے ان کا امتحان لیا گیا تھا نا نبی تے امتحان لیا گیا تھا نا پھر رسول بنے پھر خلیل بنے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرزند اتا کیا ہے آخر عمر میں اتا کیا نا ٹھیک نا ایک شخص ایک شخص کا اگر فرزند نہیں ہے تو وہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ میرے فرزندوں کو بھی تو امامت اتا کر اس کی نسل ہے اس کی ذریعہ ہے تب ہی اس نے دعا کیا ہے کہ میرے نسل کو بھی امامت مل جائے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ امامت نبوت سے چھوٹی ہے تو ایک شخص جو آلریڈی نبی ہے رسول ہے صاحب شریعت ہے صاحب موجزات ہے نمروت نے اس کو آنگ میں پھینکا ہے آنگ جو پھول میں تبدیل ہو گیا ہے یا سرد ہو گیا ان کے لئے صلوات اللہ تو یہ ان کے لئے کون سی بڑی بات ہے آپ ایک جنرل کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کرنائل بنا دیتا ہوں یا اس کی توہین ہے یا اس کی تعریف ہے یا اس کی پروموشن ہے آپ ایک صدر صاحب کو کہتے ہیں کہ صدر صاحب کل سے آپ جو ہیں وزیر تعلیم ہے یا اس کی تعریف ہے یا اس کو اس کو ڈیموٹ کے آپ نے نیچے لائے حضرت اگر نبوت سوال سننے بھائی اگر نبوت امامت سے بڑا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو جو ابھی صاحب مقام نبوت صاحب رسالت ہے صاحب شریعت خلیل اللہ ہے اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا اس کو کیوں کہتا ہے کہ میں توجہ امام بناتا ہوں یہ تو اس کی توہین ہے اس کی تعریف نہیں ہے آچھا اب سننے جواب اب سننے جواب بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو میں جواب دیرے لگوں کیا سنی ہے یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور آپ کو جواب میں صاف کٹیگوری دونے لگوں کہ حضرت ابراہیم کی جو امامت ہے نا وہ بصاب نبوت کی موافت ہے ٹھیک ہے ایک شخص نبی ہے اس کو دوبارہ کہہ دیں کہ میں آپ کو نبی بناتا ہوں مثلا ایک شخص ہے اسکول میں تیچر ہے مینتب کا تیچر ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں کہہ دوں کہ میں آپ کو مینتب کا تیچر بناتا ہوں یہ فضول ہے کے لئے gebaut فضول ہے بھائی ایک شخص اگر بینک منیجر ہے میں کہتا ہوں آپ بڑے اچھی ادمی ہیں میں آپ کو بینک منیجر بنا دیتا ہوں اگر ایک شخص پہلے ہی سے نبی ہے اس کو دوبارہ اس کو کہہ دیں میں آپ کو نبی بنا دیتا ہوں نبی وہ پہلے سے ہیں وہ نبی اور رسول پہلے سے ہیں ابھی نبوت اور رسالت کے بعد ان کو نیا درجہ مل رہا ہے امامت کیا نہیں مل رہا امامت سے مراد ہے امامت بر رسالت مراد ہے یہ دو چیزیں ہیں یا ایک چیز ہیں رسالت کے معنوں میں یہ رسالت کے لئے میں نہیں ملی امامت ہے ایک شخص اگر وزیر تعلیم ہے اس کے بڑے بڑے امتحانات لیے جائے اسے اپنے پرائی منسٹر کے لئے بڑی محنت کرے اتنے ووٹ لے کر اتنے کام کرے پھر اس کو پرائی منسٹر کہہ دے میں آپ کو وزیر تعلیم بناتا ہوں یہ تو اس کی ترقی نہیں ہوئی فرض کریں ایک شخص ہے ادارہ میں کام کرتا ہے وہ بڑے محنت کرتا ہے ادارہ میں جتنا اس کا اس کا دیوٹی ہے اس سے زیادہ محنت کرتا ہے ایک سال اس نے محنت کی پھر اس کا جو ادارہ کا جو سربراہ ہوا کہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک سال میں فلان کام کیا فلان کام کیا جیسے اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے آپ کے امتحان لیے آپ بڑے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو اب شخص جو ادارہ میں کام کرتا ہے اس کی تنہائے مہینے میں دس ہزار روپے ہیں اب اس شخص کو کہہ دے آپ بڑے اچھی آدمی ہیں ابھی آپ پچھلے دس سال سے کام کر رہے ہیں اور دس سال میں بڑی مہندہ امانداری سے کام کیا اور آپ کی تنہائے دس ہزار ہی رہی ہے اب میں آپ کو تنہائے دس ہزار بنا رہا ہوں پہلے بھی دس ہزار تھی اب بھی میں آپ کو دس ہزار بنا رہا ہوں یہ فالتو بات ہے یا نہیں ہے یہ کوئی آقل اس طرح بات کرتا ہے جو آپ اس کو اللہ سے نسبت دے رہا ہوں نہیں نہیں ایک منٹ ایک منٹ اب دنیا والا کوئی ایسا بات کر رہے نا دنیا میں تو سب لوگ کہہ دیں کہ بپاس کر رہے ہیں یہی چیز یہی چیز یہ اللہ سے نسبت دے رہا ہوں آپ کو میں جواب دے رہا ہوں یہ قالعہ ومین ذریعت میں حضور آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں بالکل آتے ہیں تو حضور کو اس کا مطلب ہے امامت پھر بعد پھر پہلے تو نہیں تھی ان کے پاس قالعہ ومین ذریعتی تو ان میں نسل ملت ابراہیم میں سے ہیں یا نہیں آپ میں آپ کو پوائنٹ نہیں سمجھتا اس وقت دنیا میں نہیں تھے نا اس وقت وہ پیدا نہیں ہوئے تو دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی ان کے جد بھی دنیا میں نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امامت جو آئے وہ بعد میں ملی ہے نا حضور علیہ السلام اس وقت وہ دنیا میں آئے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہے کہ ایک ایسا پیغمبر دنیا میں آئے گا اس کے ایسے اوسیہ ہوں گے وہ جو سب سے افضل ہیں اور ابھی وہ دنیا میں نہیں آئے وہ ابھی عرش میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا تھا تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتا ہے کہ یہ میری نسل سے ہوں لیکن آپ میرے سوال کے جواب نہیں دے رہے سوال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے اس بات پر ہے کہ کیوں نہیں ہے کانا ومن زوریت میں نہیں کانا ومن زوریت میں نبی نہیں ہے یہ اور مسئلہ ہے مسئلہ یہاں پر ہے کہ اگر دیکھیں میرے بھائی آپ کیوں سبجک کو چینج کرنا ہے اگر نامت یہاں رسالت کے معنوں میں ہے نا ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں جیسے آپ ابھی مسئلہ کرنا ہے آپ فرض کرنا ہے آپ بینک مینجر ہیں میں آپ سے کہہ دوں کہ آپ بڑے اچھے آدمی میں آپ کو بینک مینجر بناتا ہوں یہ غلط بات ہے کیونکہ آپ پہلے سے بینک مینجر ہیں اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی سے رسول ہیں اس کو مزید کہہ دے میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں یہ فضول ہے یہ عباس ہے ٹھیک ہے نا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ہے یہ الگ بات اب موضوع چلکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا جواب نہیں ہے نہیں نہیں موضوع نہیں ہے کہالا ومن زوریت صحیح میں آپ کو جواب دے اسماعیل نبی رسول امام ہے جنہی ہے اس سے اس کا کیا تعلق مجھے بتاؤ پہر اس کا جواب دیتا ہے کیونکہ آپ نظر کے چلک رہے ہیں اللہ کہہ وہ اس سے ہے کہ نہیں میں موضوع نہیں کہا رہا ابراہیم علیہ السلام بدرجہ امامت نبوت کی امامت ہے اور مولا علیہ کی جو امامت عمرائیت کی امامت ہے اسے وہ ربوز حدیث منزلت سنا دیتا ہوں آپ نے واضح استثناء کر دیا سوائے یہ کہ میرے پاس کوئی نبی دی ہوگا آپ کو اللہ ہی سمجھا دیں آپ اگر یہاں میرے دس مرتبہ شخص کے خدمت میں ارز کیا سوال کہ اگر ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں تو ان کو مزید کہہ دے میں آپ کو رسول بنا دیتا ہوں یہ بکواس ہے یہ عباس ہے یہ فالتو بات ہے دنیا میں اس طرح کوئی آم آدمی اس طرح بات نہیں کرتا اگر ایک شخص مثلا اگر میرے بیٹے کے گاڑی ہے اس کے پاس ایک ہانگا گاڑی ہے میں اسے کہہ دوں اس کی گاڑی ہے میں آپ کے لئے گاڑی خریدتا ہوں اسی گاڑی کے بات کے ہو رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے کے لئے خریدی ہے یہ تو غلط بات ہے اوکے بھائی خدا حافظ